ملکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملے پی ٹی آئی کے سینیٹر آزم سواتی نے عمران دور میں دیا گیا موڈی کا بیان تازہ سمجھ کر ٹوئٹ کر دیا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے تین سال پہلے کہا تھا کہ ہمارے ایٹمی ہتیار دیبالی پر پھوڑنے کے لیے نہیں بنے برطانوی شہزاد حیری نے الزام مائد کیا ہے کہ شاہی خاندان نے میرے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ناراض شہزادہ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں شاہی خاندان کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس کے سچائی بموں نے شاہی خاندان کو خوف زدہ کر دیا انہوں نے کہا کہ برطانوی میڈیا کے ذریعے اس کی آب بیٹی کے ساکھ مضروح کی جا رہی ہے شہزادہ حیری نے اپنے بھائی ویلیم کی جانب سے مبینہ حملے کے سبب ٹوٹنے والا نیکلس بھی دکھایا انہوں نے کہا کہ شاہی خاندان کو توقع تھی کہ میکن سسرال چھوڑ دے گی مگر ان کے لئے شرمناک عمل تب ہوا جب میں نے میگن کے ساتھ گھر ہی چھوڑ دیا وزیرالہ پنجاب چہزوی پرویزلاہی اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب رہے لیکن پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اور ہاتھا پائی بھی ہوئی رات دیکھ گئے ہونے والے اجلاس میں پرویزلاہی نے ایک سو چھاسی اراکین کی حمایت حاصل کر لی نصف شب کو پنجاب اسمبلی کی کاروائی میں اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اور ایجنڈے کی کاپیاں پھارٹ کر ہوا میں اڑا دی گئیں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ارکان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور پرسیاں بھی چل گئیں ایک دوسرے کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں مجتبہ شجاو رحمان نے لابی کا دروازہ بھی توڑ ڈالا مسلم لیگ نون نے وزیراعہ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کی کاروائی مسترد کرتے ہوئے کاروائی عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا جوہدی پرویزلاہی رات گئے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے ایک سو چھاسی ووٹ حاصل کیے پاکستان تحریک انصاف نے کل پرویزلاہی پر اعتماد کے ووٹ پر رائے شماری کے لیے پنجاب اسمبلی میں راتوں رات کاروائی شروع کی راجہ بشارت اور میاں اسلم اقبال نے اعتماد کے ووٹ کی قرارداد پیش کی جس کے بعد ووٹنگ کا عمل جاری رہا ووٹنگ کی گندی کے مطابق پرویزلاہی نے ایک سو چھاسی ووٹ کا گورلن فگر حاصل کر لیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے درامدی جوریا کی قیمت تیس سو چالس روپے فی بوری مقرر کرنے کی منظوری دے دی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے خات پر پچاس فیصد سبزری صوبائی حکومتوں کی طرف سے دینے کی بھی منظوری دی گئی جبکہ بلوکی اور ہویلی بہادو شاہ پاور پلانٹس کے لیے گیس خریدداری کے معاہدے میں تبدیلی کی گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے مطابق ان پلانٹس سے بزلی ضرورت کے مطابق خرید دی جائے گی اور ان پلانٹس کو چلانے کے لیے تیتیس فیصد گیس مہیا کی جائے گی ایران میں برطانیہ کی دوہری شہریت رکھنے والے سابق ایرانی ڈپٹی وزیر دفاع کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے سپریم کورٹ کی جانب سے سابق ایرانی ڈپٹی وزیر دفاع علی رضا اکبری کو برطانیہ کے لیے جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی علی رضا اکبری کو دوزار انیس میں گرفتار کیا گیا تھا وہ اسی کی دہائی میں ایران ایران جنگ کے دوران ایرانی سپریم کومی اسلامتی کونسل کے موجودہ سیکرٹری اور انیس سو سانوے میں سے دوزار پانچ تک ایران کے وزیر دفاع رہنے والے علی شم خانی کے قریبی سابقی اور ڈپٹی وزیر دفاع رہ چکے ہیں ناظرین ایمار نیل سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے اسے اقصاد دیجئے اپنی میزبان کشف ملک کو اجازت اللہ ہی کے باہر نیو اکوال تکہ شاب چٹ پٹے اور لذیز کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس، بیف کباب، چکن سپیشل کڑاہی، چکن وائٹ ہانڈی، چکن گرین تکہ، چکن ملائی تکہ، مٹن کڑاہی، چکن ریشمی کباب، فش بروسٹ، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیک بال تکہ شاب نزد گلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اکوال فون 03008766411